اور اس بیچ بڑی خبر گازیباد سے جوہاں گازیباد کے ساہباباد انڈسٹریل ایریا میں بھیشن آگ لگی ہے ساہباباد اور دیوگک شیطر میں پیپر مل ہے پیپر مل میں آگ لگی ہے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں تصویر دیکھ کر آپ خود انداز لگا سکتے ہیں کہ آگ کتنی بھیشن ہے دمکل کی پانچ گاڑیاں اس وقت موقع پر موجود ہیں آگ سے پانچ لوگ جھلس گئے ہیں حالت بہت گمبیر ہے پانچ لوگوں کی حالت کافی گمبیر اور سب سے چنتا کی بات یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کی مل کے اندر ابھی کچھ اور لوگوں کے فسے ہونی کی آشنکہ ہے یہ تازہ تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گازیباد کے ساہباباد میں پیپر مل میں آگ اور کیونکہ پیپر مل اس لئے بہت تیزی کے ساتھ یہ آگ فیلی ہے دمکل کی گاڑیاں موجود ہیں رسکیو آپریشن لگاتار جاری اور چنتا کی بات یہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ اور لوگ بھی اندر فسے ہو سکتے ہیں اس مل میں پانچ لوگ جھلسے ہیں حالت کافی گمبیر بتائی جاری ہے آپ کو بجھانے کا کام جاری ہے پریریت اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں پریریت آپ کے پاس کیا جانکاری آپ بتائیے وہاں سے کیونکہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی فسے ہو سکتے ہیں یہ بلکل کرنا اس وقت کی پہلے میں آپ کو تاجہ استھیتی یہاں کی بتا دوں کہ جو غازی آباد کے جو سائٹ فور جو یہ ایریا ہے یہاں پہ یہ پیپر میل میں تقریباً آٹھ بجے کی فائر کال ہے جب یہاں آگ لگی تھی اور ابھی کی جو موجودہ استھیتی وہ یہ ہے کہ یہاں سے تقریباً تیرہ لوگوں کو ریسٹیو کیا گیا ہے جس میں سے تقریباً پانچ لوگوں کی حالت بہت زیادہ گمبیر ہے یہی کہ نزدیک کی اسپطال میں آٹھ لوگوں کو یہ شودہ اسپطال میں بھرتی کرایا ہے اور انہیں جو پانچ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ میکس اسپطال میں بھرتی کرایا ہے آپ صاحب طور پر تصویروں میں دیکھئے کہ یہاں پہ جو ٹیم ہے وہ لگاتار ریسٹیو کر رہے ہیں اور اندر کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کوشش کر رہے گی کہ اندر میں اور بھی لوگ ہیں لیکن فیلحال آپ کو یہاں بتا دے کہ آگ پہ قریب قریب کابو پایا جا چکا ہے اور اب یہاں پہ دیرے دیرے کولنگ کا بھی کاری چل رہا ہے لیکن جو مکھے وجہ جو رہی ہے جو ابھی جانکاری ملی ہے آگ لگنے کہ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ سوٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے اور پاس میں یہ کیمیکل کا ایک ڈببہ تھا جس میں وہاں آگ پہنچے اور اس کے بعد اس کو بلاسٹ ہوا ہے جو گیلن تھا وہ پھٹ کر کے بہار اور اس طرح کہ آوازیں اندر سے اور بھی آئیے گیلن پھٹنے کی یعنی کہ جو جانکاری ملی ہے وہ جانکاری یہی ہے کرونا کہ سوٹ سرکٹ سے آگ لگنے کی وجہ حالانکہ بھی آدھکاری طور پر اس کی پوشٹی نہیں ہوئی ہے لیکن جو یہاں سے ستروں سے جو جانکاری مل رہی ہے جانکاری کے مطاوک یہی ہے لیکن دوسرے طرف کی میں آپ کو تصویر دکھانا چاہوں گا کہ جہاں اندر میں لوگ ریسکیو کرنے میں لگے اور تمام جو لوگ ہیں وہ چھانبین کرنے میں لگے ہیں کہ کیا اندر اور بھی لوگ موجود ہیں وہی دوسرے طرف کی میں تصویر دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر تمام آلہ آدھکاری موقع پر پہنچ رہا ہے یہاں پر دمکل کی ابھی تیرہ گالیاں موجود ہیں یہاں پر دوسرے طرف کی جو تصویر ہے وہاں پر ایمبولینس کھڑی اور اندر سے جو بھی لوگ مل رہے ہیں انہیں نزدیکی اسپتال میں بھرتی کرایا جا رہا ہے جس میں پانچ لوگوں کی بتائی جاری ہے اسپتال میں بھرتی کرایا جا رہا ہے لیکن دوسرے طرف کی جو تصویر ہے جہاں ایک طرف یہاں پر لوگ جو ہے پولیش پرشاسن بھل یہاں پر موجود ہے وہ لگاتار یہاں پر جو ہے اس ستیتی پر نظر بنا ہے وہیں دوسری طرف کی ستیتی ہے کہ ریسکیو ٹیم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صاف طور پر اندر میں ریسکیو کر رہے اور ابھی اور چھانبین کر رہیے کہ کیا اندر میں اور بھی لوگ موجود ہیں پریریٹ آپ نظر بنا رکھیں آگے بھی آپ کا روح کریں گے اپ ڈیٹ کے لیے لیکن ابھی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو پانچ لوگ جھلس گئے اس آگ میں اور آگ پر کبھی قریب قریب کابو پائے جا چکا ہے اندر اس وقت خنگالہ جا رہا ہے اندر کوئی موجود تو نہیں ہے کوئی فسا تو نہیں ہے تاکہ اس کو ریسکیو کیا جا سکے